رائے امہ کے جائزوں کے مطابق ڈیموکرائٹ امیدوار جو بائیڈن کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں لیکن یہ جائزے کتنے محتبر ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت نیو یورک سے صحافی سلیم رزوی اس وقت برائے راست ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے سلیم یہ بتائیے کہ کس کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے یا جو بائیڈن کے دیکھیں جو کئی پول آئے ہیں ان میں یہ ایک فگر سامنے آ رہی ہے کہ سات پرسنٹ کی جو لیڈ لیے ہوئے ہیں نیشنل لیول پہ جو بائیڈن سدر ٹرمپ سے لیکن یہ لیڈ نیشنل لیول پہ ہے اور آپ جانتے ہیں الیکٹوریل کالیج سے یہ الیکشن جیتا جاتا ہے تو اس میں جو ہے ریاستیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہو جاتی ہیں اور کن ریاست ریاستوں میں کس کا پلڑا بھا رہی ہے یہ بھی بالکل نیک ان نیک چل رہا ہے ماملہ کئی جگہ پہ دو تین پرسنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جو بائیڈن تو کہیں ایک دو پرسنٹ سے جو سونگ سٹیٹس ہیں ان میں تو وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں نیشنلی تو سات پرسنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں بائیڈن صاحب لیکن اس سے کوئی اتنا خاطرخواہ فرق نہیں پڑتا تو جو سٹیٹ لیول پہ ہے اس میں پینسلوینیا واشنگٹن ویسکونسن میشیگن کلوریڈا نوک تیرلائنا یہ بڑے اہم مانے جا رہے ہیں کہ ان میں سے جن کو کامیابی ملی تو وہ ظاہر کیا سر پر ٹھیک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو رائیما کے جائزے ہیں ان میں یہ دونوں حریف جو ہیں آپس میں کافی قریب ہیں پچھلی دفعہ جو جائزے آئے تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور رونالڈ ٹرم جیت گئے اس بار کیا لگتا ہے جی بلکل پچھلی بار بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلری کلنٹن کو کافی شور تھا کہ وہ لیٹ کر رہی ہیں اور پھر انہوں نے سب کو سپرائز کر دیا تھا تو اب کی بھی اس حد تک تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جائزے بلکل محتبر ہیں لیکن جو حالات پچھلی بار تھے وہ کافی فرق لگ رہے ہیں جو بائیڈن کے حصہ کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ہیلری کلنٹن بڑی پولرائزنگ فگر ہے ان کو بہت سے لوگوں کی حمایت بھی نہیں حاصل تھی تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں گئے جو بائیڈر کے یہ معاملہ ہے جو بائیڈر کے خلاف بہت سے لوگ بائیڈر کے لیے میدان میں آگئے ہیں بہت سے ریکمبیگنز شوڑ کے آگئے ہیں ریکمبیگنز پارٹی ہیں ان کو ووٹ دینے تو یہ معاملہ بہت مختلف ہے تو لگتا ہے کہ یہ جو جائزے ہیں بولز ہیں یہ خاصے آن دو پوائنٹ اچھا سلیم یہ بتائیے کہ جو انڈکیشنز ہیں جو رائیما کے جائزے آرہے ہیں اگر ان کے مطابق ریزلٹ آ گئے تو کیا یہ دونوں امیدوار انہیں قبول کر لیں گے خوشی سے یا یہ کچھ مسئلے نظر آ رہے ہیں اس راہ میں جی اس میں آپ سنتے رہے ہو اگر ریلیز تو ڈانلڈ ٹرمپ تو کئی مہینوں سے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی جو میل ان بیلٹ کا سلسلہ ہے پینڈیمک کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بابا کی وجہ سے بہت لوگوں کو میل سے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹ زیادہ دیتے ہیں ووٹ تو اس لیے وہ پہلے سے ماحول بنا رہے تھے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب یہ اس میں دھانلی ہو سکتی ہے صاحب اور یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ پول جیسی ختم ہوتے ہیں آج ووٹ کی ختم ہوتی ہے تو ان کی ٹیم تیار ہے وکیلوں کی اور وہ جو ہے سیدھے کوٹ جائیں گے وہ کہیں گے بھائی یہ صرف بابند کرائی ہے باقی چیزیں اس میں وہ کافی زور شور سے بولے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کی ٹیم بلکل تیار وکیلوں کی اور یہ معاملہ اگر وہ بہت کلوز رہا تو عدالت لے جائیں گے اچھا آپ نے عدالت میں جنگ کا ذکر کیا تو حال ہی میں صدر ڈرمپ نے سپریم کورٹ میں ایک جج تقرر کی ہیں تو یہ اگر الیکشن کے نتائج جو ہیں عدالتوں میں گئے تو کیا یہ تقرری بھی اہم ہوگی اس صورت میں دیکھیں ان کا باقاعدہ انہوں نے کہا تھا یہ برملہ کہ بھائی یہ ہم اس لیے ضروری ہے کہ ان کو ہم سپریم کورٹ پہنچائیں اور یہ عدالت سمال نے اپنا جس کی ایسیت سے جس میں کی الیکشن کا معاملہ ہے اور بہت اہم ہے ملک کے لیے وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت ممکن ہے کہ ان کو جو ہے اس میں چونکہ وہ جج ہیں فل فلجٹ تو وہ ضرور اس میں لگتا ہے کہ وہ شامل ہوں گی اور ظاہر ہے کہ پورے انکانات تو یہی ہیں کہ وہ ڈانلڈ ٹرم کے حق میں اگر جو فیصلہ ہوگا تو اس میں دیں گی لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ ہے تو اس کی عدالت کی جو ہے ایک سانکٹیٹی ہوتی ہے تو ابھی کچھ کہا نہیں چاہتے ڈی یورک سے سلیم رزوی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی